جنہوں نے اسلام آباد میں امن کے لیے اپنے خون کا نظرانہ دیا اور اپنی آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا اپنی جان اس شہر کے لوگوں کے لیے اور امن کے لیے اور مجرموں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ دیا آج ہم ان بیواؤں کے ساتھ کھڑے ہیں ان بچوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جن کے والدین جن کے شہر جن کے بیٹے جن کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے آج ہم سولیڈیریٹی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ زندہ کو میں اپنے شہدہ کو نہیں بھولتی یہ وہ جذبہ ہے کہ جو اسلامباد پولیس کو چلاتا بھی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے اور اس کمیٹمنٹ کے ساتھ اور اس تجدید عید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسلامباد پولیس کے افسر اور جوان اور خواتین سب اس مشن میں شامل ہیں ہم کام کر رہے ہیں اور اسلامباد کی لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ اور میں چاہوں گا کہ آپ شہدہ کی ان قربانیوں کو ہائیلائٹ بھی کریں اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اور سولیڈیریٹی بھی دکھائیں تاکہ ہم سب مل کے اسلامباد کو ایک بہتر سے بہتر شہر ایک بہتر سے بہتر کیپٹل بنا سکیں شہدہ کے برسہ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے شہدہ کے بچوں کو دو سو ساٹھ بچوں کو ہم نے ریگلر بھی کر دیا ہے پرمنٹ کر دیا ہے نوکری میں ان کے جو واجبات ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں ان کی لیے ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کی فیسلیٹیز بھی کوشش کر رہے ہیں جتنی بہتر سے بہتر کر سکیں بات صرف دو کی نہیں ہے آپ اس میری بات سن لیں بہت اس چیز کو بھی اپریشیٹ کریں کہ کتنے سالوں سے پینڈنگ چیز پازیٹیو دیکھا کریں پازیٹیو دیکھا کریں اس کو اپریشیٹ کریں کہ جو چودہ چودہ سولہ سولہ سال سے لوگ کانٹریکٹ پر تھے وہ اس سال پرمنٹ ہو گئے دو سو ساٹھ لوگ پرمنٹ ہو گئے اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دو کرو چھبیس ملین تھے ہم نے چھبیس ملین کی واجبات دے دی اب بہت سے واجبات دو کی بات نہیں ہے اور بھی ہیں دو کے علاوہ اور بھی پینڈنسی ہے ابھی لیکن ظاہر ہے حکومت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہاں سے کیس چلتا ہے وہ چار پانچ میکموں میں جاتا ہے پھر فینانس اپروو ہوتا ہے اگر تاخیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھول گئے ہم ان کو ان کا حق ہے ہمارے اوپر ہے حکومت کی اوپر ہے ہم کیس لڑ رہے ہیں انشاءاللہ جلد ملیں گے اور سب کو ملیں گے یوم شہدہ کے موقع پر آپ خراج تحصیل پیش کر رہے ہیں گارڈ آف انل پیش کر رہے ہیں ان شہیدوں نے اسلام آباد میں ہو یا ملک بھر میں جانوں کا نظرانہ دیا یہ بتائیں کہ ابھی موجودہ سیکیورٹی کتنے ہیں جو اسلام آباد پولیس کے لیے کیا میئرمنٹ لیے گئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے یا سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے جتنے بھی چیزیں ہیں جو بھی تھریٹس ہیں باقی سارے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کے اسلام آباد پولیس اس پہ کام کر رہی ہے جتنے وسائل ہیں اسلام آباد پولیس کے وہ سارے بروئے کار لائیں جائیں گے اور یہ ہماری رسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم برپور کوشش کریں کہ امن و امان قائم رہی